جنگلی جانور ہم سے سیدھے جوٹ چکے ہیں آئنڈیا کے عملیا سلطانپور سموات داتا دھننجی آدو جی تو دھننجی جی بتائیں کیا پوری جانکاری ہے دھننجی جی آپ کو بتا دیں عملیا سلطانپور سموات داتا میں گاؤں پڑتا ہے روجہ جو کی سرائن ندی کے قریب میں ہے اور کافی جنگل بھی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جو ہے گاؤں کے ہی رہنے والے انیل پت رام سیوک یہ جو ہے سونج کے لیے گئے تھے قریب رات کے نو بجے تھے منگل وارکی سام کو تب ان کے اوپر کسی جنگلی جانور کے دوارہ اٹیک کر دیا جاتا ہے جب تک وہ سمجھ پائیں کون سا جانور ہے تب تک وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جنگلی جانور جو تھا جس سے ان کے جو ہے پیر اور ہاتھ میں جو ہے اس کے ناکھون بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگلے دن بودھوار کو یعنی کی کل گاؤں کے ہی رہنے والے انکت یہ ہے اپنے گاؤں کے پورب جو ہے بکڑیاں چرانے گئے تھے جہاں پر ایک جنگلی جانور کے دوارہ ان کے بکڑے کو پیچ سے پیٹ کار کے نیوالہ اپنا بنا لیتا ہے اس کے بعد جو بیتی رات ہے برسپتیوار کی رات رام سیوک جن کے لڑکےوں کے اوپر انیل کے اوپر پہلے حملہ ہوا تھا انہی کی جو ہے گائے گھر کے باہر بندھی تھی گائے کے دوارہ بچہ دیا گیا تھا جو رام سیوک ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کسی جنگلی جانور کے دوارہ حملہ کر کے گائے کو مار دیا گیا ہے لیکن جو اس کا سریر ہے اس کے کہیں سریر پہ کوئی نسان ٹائپ کے نہیں ہے اس کے علاوہ گائے نے بچہ دیا تھا تو اس کے باتھروم کے جگہ پہ جو ہے تافی زیادہ جکھما ہے تو جو رام سیوک ان کا دعویٰ ہے کہ جنگلی جانور کے دوارہ ہی اس کے اوپر حملہ کیا گیا جس سے اس کی موت ہوئی وہیں ون ویباک کی ٹیم گاؤں پہنچی تھی اور ون ویباک کی ٹیم کے دوارہ گاؤں میں گرامیڑوں سے بات چیت کی گئی اس کے علاوہ جو گائے تھی وہاں بھی دیکھیں جو پکچین وہاں پہ بنے تھے وہ بھی دیکھیں ون ویباک کہنے کا یہ وہ ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ پتہ نہیں کون ہے لیکن ہم اپنے سا کرمی جو ہیں دو لگا دیتے وہ سام کو گاؤں میں نگرانی کریں گے جس سے پتہ چلے گا کون سا جانور جس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں جی بلکل تو کافی گمبھیر یہ معاملہ ہے جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے علاقے کے لوگوں کو جہاں جکمی کر دیا ہے کسے اجیاد جانور نے تنجد یہ جانکاری ہم چاہیں گے کیا گرامیڑ کسی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کی کس جانور کا یہ فٹ بارگ دیکھا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے آسپاس کے علاقوں میں تو جو ہے باغ کی جو ہے بھی آمد ہوئی تھی آسپاس کے علاقوں میں تو اس سے جڑا کوئی معاملہ تو نہیں ہے یا بنویبھاگ اس معاملے میں کوئی جانکاری دے رہا ہے جی اجیاد جی جو گرامیڑ ہیں ان کا کہنے کا ملب گرامیڑ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی یہ جانور ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایسا کوئی جانور نہیں دیکھا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ ایک نارمل بات ہے گاؤں کے لوگ سی آر وغیرہ کو کافی نزدیک سے دیکھ چکے ہوں سب ہی جانتے ہیں لیکن جو گرامیڑ ان کا دعویٰ ہے جو بجرگ ہیں گاؤں کے ان کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے کا جانور ہم نے جو ہے پہلی بار اپنے گاؤں میں دیکھا جی بلکل تو یہ کافی اہم جانکاری اور کافی گمبیر جانکاری معاملے میں نکل کر آ رہی ہے کہ جنگلی جانور کے دوارہ یہ حملہ کیا جا رہا ہے گرامیڑ اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ کون سا جانور ہے فیلال سوٹنا پا کر ون بیواغ کی ٹیم گاؤں پہنگی ہے اور کٹنا اس طرح دیکھ کر گرامیڑوں کو جو ہے آسواسن دیا گیا ہے جو ہے بیواغ کی اور سے دو کنچاری وہاں پر تینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ون بیواغ کے دوارہ یہ جانکاری دی گئی ہے کہ جو کنچاری تینات کیے گئے ہیں یہ لگاتار وہاں پر نگرانی کریں گے اور اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ جانور کے دوارہ ایسا حملہ کیا جا رہا ہے فیلال اس معاملے میں آگے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے وہاں بھی ہم اپنے درستوں کو سب سے پہلے سب سے سٹھیک پہنچائیں گے تو ان تمام دانکاریوں کے لئے آپ کا بہت بہت دنواد دنگے دی چرائی گوار ہے ڈھوڑیت رہا آپ کھڑ لے جیسے ندک کھڑ لے آئی گوا تو کھانچ لے گا وہ بنی ہنڈی ہے ہمائی پر وہ کھڑ گوار کون سا جانور تھا یہ نہیں دیکھے آپ یہ نہیں دیکھے حملہ ہے گائے ہمارے بیان دس بجے قریب اور دس بجے ہمیں انتجار بارہ بجے لے کرنے کی وہ جھڑ دے جھڑ دے جھڑ دے تو ہمارے جڑائے آئے وہ کھڑ رہا ہے ہمارے پتو آرہا ہے پہلے پیوکٹ دوا دے ہمارے کھڑ دوا ٹھیکے بعد ہمارے بکھار آئے جڑائے کرنے ٹھیکے بعد کوئی جانور آئے ہے جھڑ کے وہ انتجار ہمارے جھڑ دے کوئی جنگلی جانور آئے وہ کوئی حملہ کری ہے تو وہ ہوئی گوا ہے یا کم اکم ہوئی کہ وہ مر ہی گئے کوئی بن بیبھاگ کہ آیا یہاں آہ بن بیبھاگ مہاراج ہم تو جانے نا ایک لوگ آئے ہیں کوئی پتہ نا کون آئے گا خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا